بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ علی العظیم عزیز حکیم اللہ خلق الانسانہ من علا وعلم الانسانہ بالقلب علم الانسانہ ما علم یعلم السلام و سلام علی عشق الولین والآخرین سید مرسلین و خاتم نقیلین المن مخاطب بطوحہ و عیسین المقوس حفظ رحمت اللہ علمین سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا و شفیع ظلوبنا و حبیب قربنا بشیرنا المعید سیدنا الممجد المصطفى الامجاد النبی المسادد المحمود الاحمد حب القوسی محمد سم السلام و سلام علی عمام الحق فی الحق فی الحق مال حق من الحق فلالحق علالحق سلامی و سلامنا علی عمام کی و آخیہی و ولیہی و وسیہی و خلیبت ہی و صاحب لوائی و اشرفید ودہی و ذریعید ہی و باب علی علمی و حدمت ہی و ناطق حجت ہی غالب علا کل غالب مطلوب کل تولے امام المشعق والمہورد ناخت دوئلت المطولے علی اپنیاری تولے سم السلام و سلام علی محمد الطیبین الطاہرین المعصومین المظلوبین المنتجبین المنتخبین امام بعد فقط قَالَ اللَّهُ تَوَارَكَ وَتَعَلَى سُبْحَانَهُمْ وَأَرْسَ اسْمُ فِي كِتَابِ الْمُبِينِ وَخِتَابِ الْمَتِينِ وَهُوَاسْتَقُ السَّادِقِ وَقْرُ الْحَا فَإِنَّ الْإِزْتَ عَلِلَّهِ جَمِيعًا صَلَوَى اللَّهُ مُحْتَرَمْ اللَّهُ مُحْتَرَمْ اپنے محترم سننے والوں کو زیادہ ذہمت نہیں دینا مختصر گفتگو ہے مختصر کے معنی یہ نہیں ہے کہ گفتگو میں کوئی کمی یا پورتا ہی ہوگی اس لیے کہ علی لانوں سے بہتر قوم جانتا ہے کہ ان پھیل کے تب کتاب بنتا ہے اور سمٹ کے تب نفتہ ہو جاتا ہے اللَّهُ مُحْتَرَمْ اللَّهُ مُحْتَرَمْ اللَّهُ مُحْتَرَمْ یہ ممبر ہے ممبر کو کبھی کسی کا کوئی در نہیں ہوتا لیکن جو کہ ممبر کے شکل کرسی والی ہے کرسی ہمیشہ خطرے میں رہتی ہے اسی لیے اس کو ذرا سا بھی ہندے جنتے دیکھا تو میں نے یہی چاہا کہ جو کہ آئیت عزت والی پڑی ہے تو عزت اسی میں ہے کہ میں کرسی کو چھوڑ کے ممبر والی بات کرتا سوی وَلَمْ سَلَمْ 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 یہ ممبر کو اب برا حصہ آباس سنا بار کرئیے گا جب آج سے وعدہ ہے کہ زیادہ بات نہیں دوں گا تو یہ وعدہ ہے اور اسلام آباد کا ہو کر بھی انہیں وعدہ خلاصی لنگ کرتا اس لیے کہ اسلام آباد اور ہے اسلام اور ہے رہتا ہوں شہر میں ہوں جو اسلام آباد ہے جس میں وہ کرتا ہوں جس سے اسلام آباد ہے بہترم 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 مخدوم سائشنسی صاحب کا شیف فرما ہے اور زیادہ بات اس لیے بھی نہیں آبی کا لینا چاہتا کیونکہ بندے نہیں بستے اور میرے پاس جو جاکر اہل بیت ہے ان کے نام کی ریایت یہ ہے کہ بندہ نہیں بستا لیکن خدا بست دیتا ہے یہ الہدہ بات ہے کہ آگر کبھی خدا بھی اتنے سری میں آ جائے مرے برادر علامہ شاہ کے برادر میرے برادر میرے بھائی علامہ ناصر عباد صاحب شہید کے بھائی جناب پرفیسل شاہد عباد صاحب تو کچھ سرمائی سے ہیں ان کی بھی مجلاج رہت گا موسمانی کارے جارتے ہیں میں نے کہا لیکن آپ فصل سمجھیا سی فصل آلے نکل رہے ہیں موسم کو آرامی میں فصل بھی کہتے ہیں اور اسی لیے آنیر والوں نے کبھیر موسموں کی پرمانی بھی ہے وہ آر ہیں جو موسموں کے بدلنے سے بدل جاتے ہیں اور جو موسموں کو آپ میں متاکر بدلتے ہیں وہ آر ہیں اسی لیے فصل کا کلمہ پڑھنے والے آر ہیں فصل کا کلمہ پڑھنے والے آر ہیں ہم کو بھی اس سے پیار ہے او نانا علی وعدہ یہ ہے کہ مجھے ایسے یہ حاضر ہوگا ممبر دے دیا جائے گا لیکن ظاہر ہے کہ اتنے چاہنے بارے موجود ہیں شہید کے کہ ایک لمبی فریس کی محبت کرنے والوں کی لیکن وہ اسی لیے حاضر ہو گئے ہیں ہمیں وہاں کے فدمت میں کہ بے شک دنیا کی نظر میں جو فلاکہ شاہ شامس ہے وہ غروب ہو چکا ہے لیکن جو زمین پہ شاہ شامس ہے وہ اپنی روشنی دکھے رہا ہے اس لیے اگر شام کے کسی لمحے دن کی کسی ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا تو شاید ہمارے بیان کچھ اور ہوتا سرنامہ ایک علام کسی اور آیت کو قرار دیتا لیکن چونکہ آج چاند رجب کا پھلو ہو جگا ہے یکن رجب کی یہ شب ہے اس شب کی اپنی عظمتیں اور پھویلتیں ہیں اور اس شب میں زموہ ہستی دہور کر رہی ہے کہ جس کی انگوشائی پہ جس کی انگوشی پہ یہ لکھا ہوا تھا فَإِنَّ الْعِزْجَةَ لِلَّهِ جَمِعَا سَارِی جَدْرَلَهِ کے لیے ہے تو جو اس کی انگوشی پہ لکھا تھا تو میں نے اپنے اور آپ کے دل پہ لکھنے کے لیے رومانے بیان بنا دیا بلکل برکنی بننا آپ کو جہاں خورم کریں گے رہی میں بات جو سمیت لوگا وہ آنے والا اس کی انگوشی پہ اس کی انگوشی پہ یہ آیت تحمیر ہے قرآن مجید میں اللہ نے ایک اور آیت میں جمیعی عصد کا تذکرہ کیا ہے وہ سورہ فاکر ہے پنتیسوں سورہ قرآن مجید کا اس کی تصمیح آیا ہے مبارکہ اور یہ جو آیت میں نے ورمانے بیان قرآن دی ہے یہ چونسی سورہ ایک سو امتالی سنی آئے دعاقے دنیا بنا نہیں ہو سکے جو حکم ہے میرے بھائی گروہ پیسو شاکر کا جو میرے پیدر محبت کرنے والا وہ فرمائش ہے وہ حکم تھی انشاءاللہ بھائی اس مختصر وقت میں پورا گرن گوا جو رہ گیا جو آس کا بیان نہ ہو سکا تو پھر انشاءاللہ بھی سپنے کو بالا اور تیارہ جب کی دمیانی رات میں جو مہدان ساریان ہے وہاں آپ سے گفتگو ہوگی اس کی ملتان میں گھبرائے تو نہیں بچھے جو جو گھبرائے بچھے جو پھر بات شروع سے شروع کر کریں بری تبرجو ہے اس لیے کہ اگر جنا بھی آن کے تبرجو ادھر سے ادھر ہوئی تو بات ادھر سے ادھر ہو جائے گی اور مجھے معلوم ہے کہ مجلس پڑھنے والے عبادت سمجھ کے مجلس سے خدار کرتے ہیں آپ عبادت سمجھ کے سنتے ہیں اور عبادت میں نہ آپ ادھر دیکھتے ہیں نہ تو اس لیے پوری طولت جوا ہے اگر کل وقت ہوتا کسی خمسے یا شہ سے خدار ہوتا تو میں آپ نے خدمت میں یہ واضح کرنے کی کوشش کرتا کہ عزت کی سیدھتے عزت کی اور توقیر کی اناٹومی کیا ہے اس کی دشریح کیا ہے دنیا کی سے عزت سمجھتی ہے اور جس نے اس دنیا کو خرق کیا ہے وہ کسی عزت سمجھتا ایک جب لکھے کے دوی سے آگے مڑا ہوں دنیا کی سے عزت سمجھتی ہے تو اسی عزت کو اسی عثمان کو اسی دولت کو حاصل کرنے پر یہ پوری کوشش کرلتی ہے اور پوری کوشش اتنی دولت کمانے میں نہیں کرتی جیتنی دولت چھپانے میں کرتی ہے جاگ رہے ہیں اور بہار ایند باہواز بلان صحابات پڑھ گئے باہواز صلی اللہ علیہ وسلم سرکار اول خونلی اللہ فاکس کی ذات کرانی باہواز بلان صحابات باہواز صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محنت دولت کمانے میں نہیں کرتے کتنی دولت چھپانے میں کرتے ہیں اور چھپانے ہی کے سبب سے جب وہ آف شور ہو جاتے ہیں تو اس آف شور پہ بھی اتنا شور بچتا ہے آج میں ایک گئے حوالے سے آپ کو پانا مالک سمجھا کوئی تو سید اس ملک میں گیا بھی نہ ہو آپ جانتے ہیں کہ میں اپنے ملک میں ہی کم رہتا ہوں اس لیے کم کم آپ سے ملابات ہوتی ہے نہ کبراو جو چیزوں سے کیا کبرانا ہے نام غازی سے جب کچھ بوے وفا آتی ہے ان کے روزے سے یا حسین کی صدا آتی ہے جب بھی بیٹھتے ہیں عباس کے پرچم تلے ایسا لگتا ہے جیسے جنت سے ہوا ہوا کی ہے ہی رہی ہی رہی تمہیں تو پاناوات کو جانتا بھی ہوں سوائے اسرائیل کے دنیا کے سارے ملکوں اور سارے برعظموں میں جا چکا اور پاناوات کو اس وقت میں نے لکھا جب کسی کو یہاں پاناوات کا محل میں وہ پوری معلوم نہیں تھا یہ میری تحریر آج سارہ سال پہلے کی بھی چھپی ہوئی موجود ہے چھپی ہوئی نہیں ہے چھپی ہوئی ہے تو یہ پاناوات لیگس آپ کو سمجھا دوں اور اس سے پہلے میں نے آسٹریہ میں کہا تھا جب ویکی لیگس کی بات تھی میں نے کہا آخر یہ سامراجی طوبتیں جولین آرسائنٹ کی دشمن کی ہو گئی ہیں اس لیے کہ اس نے یہ راج کھول دیئے ہیں تو اسی لیے دنیا کا ہر ملک کا جوڑا دیا اس پہ تنگ ہو گیا ہے اسی لیے ہم نے دنیا کی آنکھوں میں راکھے دار کے کہا ہے کہ اس نے آج کے سامراج کے سامرائے کھولے تو دنیا اس کی دشمن ہو گئی اور ہم چودہ سو سال کی ملوکی کر کسی کی لیگیں گئے اسی لیے دنیا آباداری میں دراب ہے کہ تم ہماری آنکھ کے رات بتاتے کیوں ہو بس ایک جملہ کہہ کے آگے بھائی تو یہ آبشور سمپنیاں پیارا ہی سمجھاؤں گا جو ایک نومس کو جانتے ہیں جو مئی شک کو پس جانتے ہیں کہ کیوں آبشور سمپنیاں بنای جاتی ہے ٹیکسیشن کیا ہے اس کا نظام کیا ہے اس سے بچا کیسے جاتا ہے آبشور یعنی سمندر آ رہے ہیں ٹور دراب ہیں یعنی بہت کمائی کہیں جاتی ہے چھپائی کہیں جاتی ہے کمائی کہیں جاتی ہے چھپائی کہیں جاتی ہے ظاہر یہ کیا جاتا ہے کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے ایسی طرح ناصورت ہوتی ہے کہ بندے کا زکاں دینے کو دکھتا ہے یعنی بہتا ہے یہ چلا کہ دولت کمائی کہیں رہی ہے چھپائی کہیں رہی ہے یعنی تخصیم دولت میں آج کی دنیا کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ سوچے کہ کنگ ان کے پاس کچھ نہ تھا وہ آج کے امیروں ممارک کیسے ہو رہے ہیں اور کنگ کے جو امیر تھے ان کے پاس دولت چلینے سے گئی ہے تو یہی تو چودہ سریوں سے ہم مجلسوں میں پوچھتے ہیں جو مجلسوں میں پوچھتے ہیں جو مجلسوں میں دولت کی جو حدیدوں میں پوچھتے ہیں نبے ہمارے دیا کو پہ جس کا مال تیارت جاتا تھا وہ شیبے آبیتالے میں سوکے پڑھ دکھانے پہ جو مجبور ہوئی اور جو پجول کی گزنیا چلنے والے تھے وہ سروائے دار کے دورے ہیں یاں بہت دیل سے اندردار کر رہے ہیں دروازہ شہرین اس غلام کا اس چاکر کا اس نوکر کا اس چاروکش کا جاوپ میں کانیجوں میں دفتروں میں پانی میداروں میں چوٹے شرل حسن رد ہوئے گا یہ جملہ لے کے سنے جانا کہ آج کی اگر دولت کمائی نہیں گئی ہے لگائی نہیں گئی ہے تو چونہ سبیہ جا کے پہلے بھی دیکھو کہ جو دولت مدینہ میں کمائی گئی ہے تو آپ شور شام میں لگائی نہیں گئی یہ بڑی کمپنیاں ہوں کمائی مدینہ میں لگی ہے مسائل کی مندل پہ نہیں ہے مسائل پڑوں پڑی نہیں مگر آئیے محترم اس کے بعد جاکر اہلہ جناب جو خانسہ تو یہ نے بڑے بڑے ذاکرین تشریف فرما شام نہ لگتا ہی ہوتی ہے جبکہ تمہیں بھی دو جملہ مسائل کے ضرور کہتا لیکن یہ جملہ ضرور ہوں گا کیونکہ یہ حکم تھا کہ یہ ضرور فرمایت تھی کہ منع کے پڑھو جناب سیدہ کی کیونکہ جو شہید تھا وہ وقین تھا سب سے سیدہ کیا تو میں نے پچھلے سالے جملہ کہا تھا اس جملے کو آگے بڑھا کے کہاں ہو کہ قرآن مدید نے کسرت کے لیے دولہ استعمال کیے ایک تکاسر تکاسر بھی کام سے ریسے ہے اس کے معنی بھی ہے بہت اس کے بھی معنی ہے پہتاب اس کے معنی بھی ہے افراد اس کے معنی بھی ہے کسرت لیکن یہ مال کی کسرت ہے یہ دولت کی کسرت ہے یہ آنشور کمپنیوں کی کسرت ہے یہ شام کے محلات کی کسرت ہے اسی لیے قرآن مدید نے عراض بسم اللہ الرحمن الرحیم الحب تکاسر حتی زندگل مغابر جب تمہیں کسرت کی خواہش میں حدا آہ 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 ملے 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 تاہ تمہیں اسی کسرت کی خواہش میں ہے یہاں تک کہ تم نے قبروں کے موت ہے دولت کی کسرت مار کی کسرت محلات کی کسرت غریب عرام کے خون پخینے کی کماری کو چوز کر استحسان کر کے اپنے نام پر منتقل کرنے کی گسرت قرآن گسرت کے لئے دو نوات استعمال دیئے اتاکاسو اور دوسرا کاسے ریسے لنڈھائے کوسر بائینا اور بائینا کل کوسر تنبیلی کے دنہ خبیج نکورا کے پاس تکاسر تھا مال دنیا تھا ہمارا سنام سے بی بی پر جس نے تکاسر کو قربان کر دیا چوسر کو آبوکس میں نے تکاسر کو آبوکس میں لے دیا کوسر کو آبوکس میں لے دیا اس لئے تکاسر کی کوئی اندر رہی ہے کوسر کی عزت ہے کہ وہ اللہ جس نے کہا ساری عزت اللہ کے لئے ہے وہ عزتوں مالا اللہ کہتا ہے اے محمد تیری عزت کی عزت ہے اور محمد جس کی عزت کے لئے کھرا ہو گیا ہے التانی شبح بہت دنیا میں آپ کو پھر کبھی بتاؤں گا وہمل کو نہیں ہے وہ میں میں آپ کو نوک عزت کی حتمتیں بتاتا اس سال کا عزت بھی نو ہے بی بی کا عزت بھی نو ہے میں آپ کو ان دنیاوں میں لے کے جاتا ہوں ان راضوں اور اسرار سے پڑھتا ہوتا تھا جو آج تک کسی نہیں ہے آپ کو بتائے گی لیکن آج وقت نہیں ہے میرے دو دو بہت مختلف میرے برادران تشریف فرما ہیں اس لیے فرما تھا انشاءاللہ پھر کسی آپ سے محاوالے دیکھے احرام مصر سے دیکھا آج تک جنہوں کے عادت کی حقبت ہے چلو ایک لفظ سنو احرام مصر سے بھی جو قدیم ترین عبارت ملی ہے تو قبل مسیح کی اس عبارت میں عدد نو کے بارے میں لکھا ہے اتیسہ اتیسہ عدد الخلو لا یم کرو ترمی رہا کہا یہ جو نو کا عدل ہے یہ ہمیشہی کا عدل ہے جسے کوئی طبع نہیں کرسکتا جو اس کی عدد نہ کرے نے اس کی طبع ہے جاتا آہ 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 پھر میں آپ کو بتاؤں گا جو امریزی کے لئے عزیدانوں کی کتابیں ہیں کیلوکسل مولنر کی کتاب ہے دمیسری اف نائن ہے دا ایکس پلورویشن اف انفینیچ ہے یعنی لا مطلعہی کی تلاش اب اس کا وقت نہیں ہے کہ میں آپ کی خدمت میں ارز کروں وقت ہوتا تو یقیناً میں آپ کی خدمت نے ضرورت اور ایک اور چونکہ فرمائش ہے ایک حکم ہے تو اسی کے ساتھ جوٹا ہوا اس کا بھی وقت نہیں ہے اس لیے کہ میں ایک دو شیر ہی سنا سکوں گا اس لیے کہ میرا بھائی شائر بھی ہے عزید بھی ہے دانشور بھی ہے پروپیسر بھی ہے عدب آمول بھی ہے عدب آمیز بھی ہے عدب کرتا بھی ہے عدب پہتا بھی ہے عدب پہاتا بھی ہے تو مجھ سے پروپیسر شاہد عباس نے کہا کہ وہ مناجات جو اگران کی ہے وہ سنا دیجئے گا ہمیشہ فرمائش ہوتی ہے میں نے سب سے پہلے آسے بہت سال پہلے جو میں طالب ایرم تھا تو سب سے پہلے میں نے ریڈیو چلو لیڈ پہ اس سے پہلے وہ اس چیز سے واقعی پہ نہیں تھا تو میں نے یہ پیش کی تھی پھر کس مجالیس میں اور جاہرے قبل کے باہر اب اتنا وقت نہیں ہے نہ میں کبھی اس کو پورا پڑ سکا ہوں اجازت دیں گے تو ایک دو شیر فراؤں گا تو میں تو ابھی آپ کو آئیت اللہ حسنزاد آئے آمنی کی بات نہیں سنا سکا یہ جو آپ کو منکلیل و مقصرین جن علماء جن مراجع جن آئیت اللہ کے حوالے دیتے ہیں وہ سیاسی مراجع ہیں حقیقی مراجع کے نام تو اتناہتے ہی نہیں ہیں ہم سے پوچھو یہ سیاسی مراجع ہیں جو حقیقی مراجع ہیں پچانے برس کا مرجع اور پچانے برس کے بات آگئی ہے تو سنو اس لیے کہ یہ رہ نہ جائے تو جب پوچھا گیا کہ اچھا یہ نماظ میں علیوی اللہ کے باتے ہیں آپ کے آپ فرماتے ہیں تو کہا کہ ہمارے کے نماظ پر رہا تھا محراب مسجد میں تھا اور ایسے درمہ نے آزام دی میں نے اقامت کہی تو جب مانے آزام کہی تب بھی جب مانے اقامت کہی تب بھی جب مانے توحید کی قواہی دی جب مانے رسالت کی قواہی دی تو دیوان بزروں نے فشیح میں گویا تو جو محرات کی دیوان تھی میرے سامنے اس نے فشیح زبان سے مجھ سے یہ کہا اشتاد اللہ فلوکمہ تو حجت اللہ ہے قبران وہ حجت اللہ ہے والا حجت اور جما ہی ہے کہ فاغمہ اللہ کی سم سے بری حجت ہے اور وہ حجتوں میں بھی حجت ہے حجت ہے ایران کا سبعامل ہے بہت بڑا ان کا خوضائی علمیات آپ کو تو یہ نام بتائی نہیں جاتی ہے ممبروں سے بیان ہی نہیں ہوتے اس لیے کہ یہاں سے مبدد ملتی ہے یہاں سے اس لیے بیان نہیں ہوتے جب پوچھا نہیں ہے یہ دیوان نے کہا تو اتنے بڑے آئید اللہ نے کہا پچھانے باز کیوں گے سفید رہی شاید اللہ نے کہا ہاں دیوان نے کہا اور ماں نے خود اپنے کان سے سنا اس لیے کہ محبت زہرا مجھے ماں کے شیر سے ملی ہے تو مجھے چملہ کہنے کو ابھی میرے تاہر بھائی نے کہا ابھی میرے دوستوں نے کہا میرے ناجمانوں نے کہا کہ یہ نام ہمارے تک آتے ہی نہیں ہے چون نہیں آتے اس لیے کہ ان سے کوئی دولت نہیں ملتی مار نہیں ملتا پھول نہیں ملتا ان سے کوئی سر پھول ملتا ہے پھول نہیں ملتا زمان کے ساتھ مولا مری مولا یہاں جت جوا مولا مری مولا یہاں بلان کر کے کلے ایمان نہ ہو رہے ہیں پھول نہیں پھول نہیں پھول نہیں پھول نہیں دیکھتی ہے با 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 ان سے سکاسوں کی محبت ملتی ہے کاؤسہ کی مبدت وہ نہیں ملتی ہے اس لیے نام کے آگ تک پہنچتے نہیں لیکن جو ہے حجت اللہ حیرانا حجت جو حجتوں پہ بھی حجت ہے اللہ جانے جو حجتوں پہ بھی حجت ہے کہ تمام حجتوں پہ عمر جی بھائی کے اس پہ احترام کرے اللہ جانے وہ کی دنی بڑی حجت ہوگی جس کے احترام کے لیے خود سیدہ بھری ہویا ہے تو اقبال صبح کی نماز کے بعد اپنی مراجات میں یہ شیر پہنچ دے جنوری انیس سو پانچ میں پہلی مردمہ مخدر میں یہ چھپے شائع ہوئے مخدر اردو کا احبار تھا فارسی نہیں چھپتا تھا پہلی اور آخری دفعہ یہ فارسی کلام چھپا جو اربار ہر روز صبح کی نماز کے بعد مسلح پہ پڑھتے تھے کوئی ہے جو کہے کہ مسلح پہ علی کا نام لینے سے مسلح پہ علی کا نام لینے سے نماز باطل ہو جاتی ہے تو کم سے کم ایسا کہنے والے کو اقوال کے پاکستان میں رہنے کا بوئی شاہ نہیں ہے میرا بھائی یوں کی جیتے ہیں مہا پڑھنی کی پاکستان میں آتا عرصے زمددوں سے دے رہے ہیں تو اسی شہر لاہور کی بات کر رہاں وہی صبح کی نماز کے بعد اقوال بے خریار یہ پہتا تھے آئے مہوے خنایتو زبانہ اے یوسفِ خاروانِ جنہا اے تُو کے تیری تاریخ میں زبانِ ہر وقت محوار مصروف ہیں اے ہماری زندگیوں کے قافلے کے سانہ اے ہماری زندگیوں ہماری جانوں کے قافلے کے سانہ اے بابِ مدینہِ محبت ارابی اور فارسی میں مین پر زبر ہے محبت ہم لوگ کہتے ہیں محبت تو جب آرابی فارسی دوست ملتے ہیں تو ان سے میں کہتا ہوں کہ تم لوگ محبت میں زبر پڑتے ہو ہم پیش پڑتے ہیں اس لیے کہ تم محبت میں زبردستی کے قائل ہو ہم محبت میں خود کو پیش کر دیتی ہیں اے بابِ مدینہِ محبت اے محبت کے شہر کے دربازے اے بابِ مدینہِ محبت اے نوحِ صفینہِ محبت اے صفینہِ محبت کے نوح اے محبت کے نقصے پاتلے مان اے پاتلے خیبرے دلے مان اے میرے دل کے خیبر کو فتا کرنے والے اے مدینہِ محبت کے نمازے اے یعنی اس لیے محبت کی تو نماز تو ہے چھوڑ کو مانی آقا بسے دیرشے نہ پڑھن اے مذہب عشق و راہ نماز اے سینہ اے تومین راہ سے تیرا ہی سینہ ہے جو ایک راز کا امین ہے اور وہ راز کیا ہے اے سرہ خط مجوب و امکان تفسیر دوسرہ ہے قرآن اور وہ ران یہ ہے کہ ایک طرح فاجب لہو مجود ہے ایک طرح ممکن لہو مجود ہے ایک طرح اللہ ہے ایک طرح مخلوق ہے اب ان کے درمیان جلکی ہے اس کا راز تو ہے اللہ جانب اللہ ہے ایک بندہ ہے اللہ علیہ بندہ ہے اللہ علیہ بندہ ہے باقی سب سے ایک چھوڑا ہاں اب وقت بالکل نہیں ہے چھوڑا ہوں اس لیے پھر انشاءاللہ کسی اور وقت یا پھر مرارہ جب تو آگے زندگی میں وقت ہوا تو یا میں پوری مناجات جو آج پر میں سنانی سکا 8080 شیروں کے یہ مناجات ہے یہ تو فارسی ہے اس کے بعد پھر ترجمہ بھی کرنا پڑتا ہے تو اس لیے زمان وقت لگ جاتا ہے تو راض ہے تو راض ہے موجود کے درمیان اور ممکن کے درمیان کون جانے کے تو کیا رہے کسی نے لکیر کے انہم بے کھاؤ کسی نے لکیر کے انہم بے کھاؤ اور باقی شیر چھوڑا ہوں اور جو پڑا فیسر شاہد آباس نے فرمائش کر کے کہا یہ شیر جنوب سے آئیے گا وہ شیر سنا رہا اور بات تو نتیجے پڑنا رہا ہوں اس لیے کہ تو رضی وقت ممکن کے درمیان کا راض ہے معلوم نہیں ہے تو خالق ہے کھ مخلوق ہے اللہ ہے کھ بندہ ہے تو کیا ہے تیری ران کی حقیقت کوئی جان نہیں سکتا مگر بہوش آم میں ہوش سے جا چکا ہوں مگر بہوش دے بہوش جان نہیں سکتا ہے میرے ہاتھ سے لینا کے چلا مات کیفی یہ پچھا اس کی مجھے یار حساب سامر تو میرے ہاتھ سے لینا کے چلا مات مگر مخوش خوش چلا گیا ہے مگر میں خوش میں ہوں اور یہ بے خوشی کا خوش کیا ہے پتیسی بسروں میں کھرے ہو کے ناوائے ہیں شاہ سام چبھا دیاں ہائیں گے پتہ جانا اور ہر شدہ مگر پخوش خوشی کہ نسیری ہو خوشی خوشی کہ ہوں تو میں بھی نسیری لیکن نبان سے ایلا ڈا ہاؤں ایک اچھے اچھے دو ہاں بڑن تکے اچھے چھے بولنا ہے میں پھر شروع سے شروع کروں گا مجھے آخر جملے کہنے دینا بات یہی ختم ہو گئی تھی اگر یہ رجب کا چاند کو لینا ہو گیا تو دیکھو ایک ہی جملے سے میں بات کو فش سے عرص پہنچا دوں گا اندازہ کرو کہ ایک وہ فاطمہ ایک وہ علی وہ فاطمہ بنت محمد وہ علی ابن عبی طالب پھر شروع وہ علی ابن عبی طالب یہ فاطمہ بنت محمد ایک فاطمہ ایک علی وہ علی ابن عبی طالب یہ فاطمہ بنت محمد اور اب دیکھو ہی وہ آہ ہے آج کی شابس دنیا میں کہ جس کی ماں ہے فاطمہ بنت حسان اور باپ علی ابن حسان اور پہلا امام حجز کے لیے فارسی میں کہا گیا میگویاں کہا جاتا ہے کہ اول حوشمی از دو حوشمی اول علاوی از دو علاوی اول فاطمی از دو فاطمی یہ واحد وہ ہے اور اول وہ ہے کہ جو ماں کی طرف سے بات کی طرف سے حاشوی بھی ہے آلہ بھی ہے فاطمی بھی ہے حسانی بھی ہے حسینی بھی ہے باقی تمام امام خجتے آخر زمان تک اسی کی نسل سے ہے تو اسی کے سبب سے سارے امام حسانی بھی ہے حسینی اللہ 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 یہ کبرایب سند ستاوان حیدی سندوینجا سیفٹی سیون پانچ اور سات پانچ اور سات اور اللہ نے اس کے آنے کے سال ہی میں یہ رکھ دیا کہ دیکھو یہ پانچمہ امام ہے ساتمہ معصوم ہے پانچمہ امام ہے ساتمہ معصوم ہے اور کل ظاہری عمر بھی ستاون سال کی ہے شہادت ایک ست چودہ ہی دیم ہے اور قرآن کی کل سورتوں کی تعداد ایک ست چودہ بس میں جی شیر سے ختم کر رہا ہوں اسی پہ گوشتہ ہوا نعرہ دینا میں بغیر مسائب کے گوشتے نعروں کی چھاؤں میں مسافر اجازت لے گا اور سن کے سفر پہ روانہ ہو جاؤں گا اس لیے کہ یہ پاقر العلوم ہے جس نے علم کو شدافتہ کیا اور علم کو پہنچایا یہ کئی عشروں کا موضوع ہے کہ میں شانِ عظمتِ باقر ریان کروں میں نے پچھلا چہلوں پورا شانِ عظمتِ باقر محمدِ باقر پر ریان کیا ہے سین کے علاقے میں تو بس میں ختم کراؤں باقر العلوم ہے تو یہ علم کیا ہے عزت تو ہے ہی علم سے مال سے نہیں جنگل آ گیا ہے عزت مال سے نہیں ہے عزت علم سے ہے اور اہلِ ایمہ کے لیے علم ہے سرمایائی چاہتاں میرے والد مصارم سید خوابہ رفی کے دوشے پیش کر کے بس ایجادت میں رہا ہوں آخری چنلے ہیں میرے اہلِ ایمہ کے لیے علم ہے سرمایائی چاہتاں علم ذاتِ احادیت سے تقرق تنشاہ اہلِ ایمہ کے لیے علم ہے سرمایائی چاہتاں علم بسا سے جنگل مکمہ دا ہے جو اہلِ ایمہ کے لیے علم ہے سرمایائی چاہتاں علم ساتے احادیت سے تقرق تنشاہ علم انہیں تیلو چاند منف ترجس سے علم وہ پیدئے کل رہو آت ترجس سے علم پستی کو بلندی کا خرار دیتا ہے ان سفر کو طبو طابے کحر دیتا ہے جس نے بھی ان کو یوں کر دیا ظاہر ظاہر جس نے یوں ان کو یوں کر دیا ظاہر ظاہر ان کے شہر میں آمان دی باہر باہر نارد ہوئی نارد کیا ہوگا ہے؟ ٹھیک ہے آپ نایے سب ملے مدرم زیلت امین پر سلطان مزاکرین باو سید خدا باکش کیسا بخاری آپ بکر خطاب کرسے اور انہیں تو بعد آخر دوئے دور حاضرات فقیر سید مخدم باو سید زرغان باس مخاری آپ چھنگو کتاب کرسے شبیہ زلدنہ برامد کرسے ملک در معروف نوہ خان لناب قربان حسین جافری اور زیشان حدر جافری نوہ خانی کرسے اور ماتم دارگی حسین بر محمد و آل محمد بلند تر سلاوات